کہ سیکرٹری خارجہ جلد بھارتی ہم منصب کو خط بھی لکھیں گے آپ کو بتائیں کہ مشیر خارجہ سرطاج عزیز کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم ہوں اور انہوں نے کہا کہ علاقہ اسلامتی ہماری ترشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ہم ساہر ممالک کے ساتھ پر امن تعلقات چاہتے ہیں مشیر خارجہ سرطاج عزیز ابھی اس ناواد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو لیا چلتا ہے پشاور اور کوئٹا سے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جن کا تعلق افغان انٹیلیجنس ایجنسی سے تھا آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو ری ویزٹ کرنے کے لیے اس فارشات یہ گائیڈ لائن بن گئی ہے اسی طرح آپ انڈیا کے ساتھ خصوصی مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر پہ اور اسی طرح انس جی پہ تو کس طرح سے ہم ان سارے ایشیوز کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے کہ ان کے ساتھ ایجنسی ہسٹائل ایجنسیز کا جو کردار ہے اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے اور پھر نئی گائیڈ لائنز کے تحت مذاکرات کر کے تعلقات کو بہتر بھی کریں گے دیکھیں نجی اس میں الگ الگ ایشیوز ہیں پہلا جو ایشیو کلبشن کا ہے اس میں جیسے کہا گیا کہ اس پہ کافی تفصیل سے تحقیقات ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اکیلا نہیں تھا اس کو وہ ایک نیٹ ورک تھا جو کہ چلا رہا تھا تو جب تک ہم اس کے پورے لنکس اور جو جن جن کے تھوہ اپریٹ کر رہا تھا ان کو ٹریس نہیں کریں گے تو پیش از وقت کچھ دینا آپ اپنا جو مقصد ہے اس کو ڈیفیٹ کر دیں گے کہ آپ نے اس نیٹ ورک کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے دہرے میں لانا ہے تو وہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ استمبر ہماری جو جنرل اسمبلی کی میٹنگ سے پہلے کچھ ایک ڈوزیہ جو ہم نے پہلے بنایا تھا اس کو مزید الیبریٹ کر کے وہاں شیئر کریں لیکن ابھی تفصیل میں اس کی نہیں بتا سکتا کیونکہ اس پر ابھی تک کام ہو رہا ہے دوسری جو بات ہے کہ جو کوٹے کا واقعہ ہوا اس میں ظاہر ہے ابھی تو تین دن ہوئے ہیں تو پتہ نہیں ہے لیکن جو اشارے ہیں وہ ظاہر ہیں کہ جو افغانستان میں تاریخ تالبان پاکستان ہے ان کے جو ایک سپلنٹر گروپ ہے جو وہاں تو لہرار انہوں سے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے کیا ہے اب اس میں یہ بات پہلے سے کئی دفعہ آ چکی ہے کہ اس کو ان ڈی ایس کی کچھ نہ کچھ انڈیریکٹ ہمایت حاصل ہے اور ان ڈی ایس میں آپ کو پتا ہے راہ کا بھی عمل دخل ہے تو اب وہ اس واقعے میں کس حد تک کیسے ہوا وہ ابھی نہیں کہہ سکتے لیکن مجموع طور پر یہ تاثر ہے اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ راہ انڈیریکٹلی انوال ہو سکتی ہے ان ڈی ایس کے ذریعے اور پھر اس کے بعد تاریخ تالبان کی گروپس کے ذریعے تو اس پر ہم بغیر پوری ثبوت کے اور اس کے فنگر پوائنٹنگ نہیں کرنا چاہتے کہ جی کون انوالڈ ہے کون نہیں ہے یہ احتمال اور ایک یعنی خدشہ موجود ہے کہ یہ ہوا ہے لیکن جہ جہ سے انویسٹیکیشن بڑھے گی تو اس کے بعد یہ بات سامنے آ جائے گی اور اس میں جو ظاہر ہے کہ ہم آفغانستان سے جو بات چیت کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ڈی ایس اور آئی ایس آئی کا جو آپس میں لنک ہے اور انٹریکشن ہے وہ آگے پڑے اسلام آبادے مخیر خارجہ سرطاج عزیز پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کہہ کہ علاقہ اسلامتی ہماری اولین درشی ہے